تو دوستو آپ دیکھئے آپ سوچ رہے ہوگے میں یہ کیا کر رہا ہوں چار پائی پر یہ کیا ڈالا ہوا ہے یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک ایسا امرک ہے یہ جس کو کھانے سے آپ کے سریر میں بیماریاں جو ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گی اور آج کے ٹائم میں اگر بات کروں تو بیماری سے بیماری سے لوگ اتنے زیادہ پریشان ہو چکے ہیں کہ وہ کوئی پریوار میں اگر چار لوگ ہیں تو چاروں کے چاروں کوئی کسی اسپتال میں جاتا ہے کوئی کسی اسپتال میں لیکن یہ یہ ایک ایسا رامبان علاج بتا رہا ہوں دوستو یہ دیکھئے ایک ایسا رامبان علاج ہے دیکھنے میں آپ کو یہ دانے ضرور دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ دوائی ہے یہ ایک ایسی دوائی ہے جس کو کھانے سے آپ کے سریر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی ہمارے ساتھ دیکھئے ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے نمسکار کیا کچھ کہنا چاہوگے ہے کیا یہ یہ چیز بتاؤ یہ دوائی تو ہے لیکن یہ کام کیسے کرتی ہے کھانی کیسے فائدے کیا کہیں یہ رجت بھائیہ سب سے پہلے تو ایک نیچرل چیز ہے اس کو اپن دوائی نہیں بول سکتے حلانکہ بہت سے دیشوں میں اس کو دوائی کے طور پر کام میں لیا جاتا ہے یہ بی پولن ہوتا ہے جو مدھومکھی مناتی ہے فلو کے پراغ سے مطلب وہ ہزاروں فلو پر جا کر ایک پولن کا کند تیار کرتی ہے جس کو سکا کر تیار کیا جاتا ہے اور اگر اپن اس کی گنمتہ کی بات کرنے رجت بھائیہ تو بی پولن یہ ایک ماتر سنسار میں ایسی چیز ہے جس کے اندر پروٹین ویٹامین اے سی ای ویٹامین بی کی ساری فیملی فیٹی ایسیٹ لیپی ایسیٹ یہاں تک کی ڈائیسوں سے بھی زیادہ ایکٹیگ دتوں پائی جاتے ہیں جو کہ آج کے ٹیم میں مان لو پن کتنا بکھالے ہر چیز پرافت نہیں کر سکتے اور ان سبھی ایکٹیگ دتوں کو ملا کر یہ سنتولیت بھوجن مانتا ہے جو کہ آج کے ٹیم میں ایک عام آدمی کے لیے بہت جروری ہو گیا ہے مطلب ہم اس کو بھوجن کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں رجت بھائیہ یہ سنتولیت بھوجن کہہ سکتے ہیں یہ سنتولیت بھوجن ہے جس کے کھانے سے آپ کے سریر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی کمی نہیں ہوگی اور سب سے پہلے تو یہ اپنی امنیٹی پاہور کو بہت زیادہ بوشت کر دیتا ہے مطلب اپنی روگ پرتی روڈک چھمتا کو اور دوسرا اپنے سریر میں 80% تک زیادہ ہارمون کہہ لہا یہ پولنس انتولیت کرتا ہے تو بھائی دیکھ لو ایک چیز کھانے سے کتنے فائدے ہیں اگر آپ کے ہارمونس جو ہیں وہ انبیلنس ہو چکے ہیں تو آپ کو یہی چیز کھانی ہے صرف بی پولن کھانا ہے آپ کے سریر میں پروٹین ویٹامین کی اگر کمی ہے پھر بھی آپ کو یہی چیز کھانی ہے اور اگر آپ کی روگ پرتی روڈک چھمتا اگر بات کروں تو وہ کمجور پڑ گئی ہے آپ کی امنیٹی اگر کمجور پڑ گئی ہے تب بھی آپ کو یہی چیز کھانی ہے اور اس کے کھانے سے یہ ایک ایسا سنتولیت آہار ہے جس کے کھانے سے آپ کبھی بیمار نہیں ہو سکتے اس میں ایک بات اور بتاؤ میرے کو کہ جیسے یہ چیز کھانی کیسے ہے صبح کھالی پیٹ کھانی ہے اس کو نورملی کھائے جاتا ہے رشت ویہ سب سے پہلے تو بندہ یہ سوچ لے کہ میں اس کو اپنی تھاڑی کا بوجھن منا ہوں چاہے کچھ ہو جائے ریگولر کھا ہوں صبح سام کھانا کھانے کے دس منٹ وائد کھائے اس کو دو چمہ سبے دو چمہ سام کو پانی کے ساتھ کھائے دو چمہ چبا لیا اس کے اوپر ایک ہونٹ یا دو ہونٹ پانی پی لے نورمل یہ اس کو کھائے اور جس بندے کو سگر نہیں ہے وہ دودھ کے ساتھ کھائے چاہے ہنی کے ساتھ کھائے کیسے بکھا سکتا ہے اور اگر کسی کو سگر ہے پھر کیسے کھائے بہت پانی کے ساتھ کھائے چبا چبا کر کھا لے چبانے میں بھی سوادشت ہے یہ اور اس کے کیا فائد ہے اور جیسے کی میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں پروٹین ہے ویٹامین ہے تو آج کا ٹائم یہ ہے کہ مان لو جیسے بچوں کو یہ ساری چیزیں نہیں مل پاتی کیونکہ وہ دال بغیرہ چاول بغیرہ اتنی کھاتے ہیں تو بچوں میں کوپوسن بغیرہ کی سکائیت ہو جاتی ہے اور ان کے ہارمون سنتولی تنہی رہتے ہیں تو دماغ میں دکت آجاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو رجت ویہا آنکھوں پر چسمہ آجاتی ہے بال بغیرہ جڑ جاتے ہیں شریر میں کمزوری آجاتی ہے اور اگر اپنے بڑوں کی بات کرے تو ان کے بھی مطلب منٹلی پروبلم ہوتی ہے کیونکہ اپنے ہارمون سنتولی تنہی رہیں گے تو دماغ میں بے فضل کے وہ خیال ہو گئے راتے ہیں اور بہت سے بڑے بڑے لوگ ڈیبریسن تک میں چلا جاتے ہیں کیونکہ ان کے ہارمون کنٹرول نہیں رہتے ایک اور چیز بچوں کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے بلکل بڑھتی ہے رجت ویہا کیونکہ اس میں ویٹامین ہوتے ہیں جو کہ اپنی ہائٹ بڑھانے میں مطلب کارگر ہوتے ہیں دوستو یہ ایک ایک سب سے پہلی بات جو انہوں نے بولی بہت اچھی بات میرے کو لگی کہ اس کو اپنی تھالی کا بھوجن بنانا ہے جب آپ اس کو اپنی تھالی کا بھوجن بنائیں گے تو ساری بیماریاں آپ کے سریر سے آٹومیٹک باہر چلی جائیں گی ہم اپنا تو خیال رکھ سکتے ہیں لیکن بچوں کا خیال کیسے رکھیں بچوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ ایک اچھی چیز ہے اور اگر بچے اس سے اس کا ہائٹ بھی بڑھے گی اس کا دماغ بھی تیز ہوگا اور سریر میں جو بھی پروٹین ویٹامین کی کمیاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی آپ میرے کو یہ بتائیں کہ اس کا اوڈر کیسے کر سکتے ہیں اوڈر کرنے کے لیے دیزت بھی میرے سکرین پر نمبر چل رہے ہیں میرے نمبر ہے 6378936271 اور 8306266271 آپ ہمیں وٹسپ پر بھی اوڈر کر سکتے ہیں یا کول کر کے ہم سے بات کر کے وٹسپ پر اوڈر بھی دے سکتے ہیں تو کوریئر کے دوارہ آپ اس کو بھیج ہوگے ہاں جی کوریئر کے دوارہ تو دوستو دیر نہیں کرنی ہے آپ کو اپنا پورا پریوار اگر سوست رکھنا ہے تو یہ آپ سے صرف ایک کول دور ہے آپ کول کر کے اوڈر منگوا سکتے ہیں وٹسپ پر میسیز بھیل سکتے ہیں تب ہی آپ اور آپ کا پریوار سوست رہنے والا ہے کیونکہ یہ آپ کی تھالی کا بھوزن بنے گا تب ہی آپ سوست رہیں گے اپیل کروں گا اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرنا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے کمنٹ کر اپنی رائے بھی اس کو لے کر دینی ہے